ہن میں خطاب واسطے دعوت پیش کرنا فضیلت الشیخ استاذ العلماء حضرت مولانا مفتی عبدالشکور فائق صاحب نو کہ اپنے مقصوص انداز نال سانو علمی گفتگو سنان فضیلت الشیخ حضرت مولانا مفتی عبدالشکور فائق صاحب نحمده و نسلی و نسلیم علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السامی العلیم من الشیطان الراجیم من حمسیہ و نفکیہ و نفکیہ انما یکش اللہ من عبادہ العلماء اللہم ارنالحق حقا ورزقنا اتباعہ و ارنالباطل باطلا ورزقنا اجتنابہ رب شرح لی صدری و یسلی امری و احلالعقدتا من لسانی یفقہو قولی موقع بھی اللہ تعالیٰ کی تفیق و رحمت سے ہمارے ایک بڑے ہی پیارے روحانی بیٹے انس عبداللہ بھائی کی کاوش اور ان کے بڑے بھائی اسامہ عبداللہ کی دینی تعلیم کی تکمیل کے مرحلہ پر یہ پروگرام ہے حق اور انصاف یہی بنتا ہے کہ جس چیز کو اتنا اہم سمجھا گیا کہ دین کے علم کی ڈگری مکمل ہوئی اگرچہ یہ مکمل نہیں یہ پہلا سٹیپ ہے یہ پہلا درجہ ہے تو بات بھی پھر اسی حوالے سے ہونی چاہیے اسی تناظر میں ہونی چاہیے دوسری چیز جو بڑی میرے لیے حیران کن تھی میرا بڑا پیارا بھائی عثمان شاکر جو جس کی دلہن میرج حال میں بیٹھی ہے وہ دولہ کی شیروانی پہنے دولہ کی پگڑی پہنے دولہ کے گیٹ اپ میں اپنی ہی شاتی کی تقریب سے نکل کر آپ کو دین کی بات سنانے اور سکھانے اور سمجھانے آیا دنیا کے اندر آپ کو کوئی مثال نہیں ملے گی کسی بندے کے اندر یہ دل گردہ آپ کو نہیں ملے گا وہ کسی بینک میں کام کرنے والا ہو وہ کسی فیکٹری میں کام کرنے والا ہو وہ کسی مارکیٹ بزار میں کام کرنے والا ہو وہ کسی ٹھکے داری میں کسی بھی چیز کی ٹھکے داری کرنے والا ہو ایسا دل گردہ آپ کسی کے اندر نہ دیکھیں گے نہ سنیں گے نہ پائیں گے کہ شادی والے دن اس کی دلہن اور اس کے مہمان اس کے گھر میں بیٹھے ہوں اور وہ وہاں سے نکل کر اپنا کیا ہوا وعدہ نبھانے آجائے اور اللہ کے دین کی اپنی ذمہ داری ادا کرنے آجائے شاید کوئی سر پھرا آپ کو مل جائے لیکن عام طور پر ایسا ہوتا نہیں یہ توفیق اللہ کریم نے صرف اس دل کو دی ہے اس سوچ کو دی ہے اس فکر کو دی ہے جس کو پروردگار کائنات نے اپنے دین کے علم کا نور دیا ہے دین کے علم کی بصیرت دی ہے اور یہی لوگوں کی قربانیاں ہیں آج تو ہماری کچھ بھی نہیں میں پہلے بھی کچھ دیر پہلے بات کر رہا تھا اصل کاوشیں اصل قربانیاں اصل حوصلے اصل محنت تو ہمارے اصلاف نے کی میں ان کو دیکھتے دیکھتے اپنی کم علمی متعلقی کمی کے باوجود کئی چیزیں میرے ذہن میں آ رہی تھی طبقات الشافعیہ میں ایک بڑا خوبصورت واقعہ لکھا ہے امام مالک رحمت اللہ علیہ کی جو سب سے زیادہ احدیث کو ان کے مشن کو ان کے فتاویات کو لوگوں تک پہنچانے والی شخصیت وہ ابن قاسم ہیں رحمت اللہ علیہ ان کی معتا کو روایت بھی ابن قاسم کی روایت کے ساتھ بہت زیادہ موتبر مانا جاتا ہے ان کی شادی ہوئی اور شادی کے بعد دلہن کے درمیان ان کے درمیان بڑی ہم مہنگی تھی ایسی محبت جو دنیا میں عام طور پر چار دیواری کے اندر میاں بیوی کے درمیان نہیں ہوتی ایک دن اپنی بیوی کے اپاس بٹھا کے کہنے لگے کہ اگر تم اجازت دو تو میرے دل کی ایک تڑپ اور ایک خواہش ہے بیوی کہنے لگی آپ کہیے میں کون ہوتی ہوں آپ کی اس تڑپ اور آپ کی اس خواہش کو میں ادھورہ رکھوں یہ میرے لئے ممکن نہیں کہنے لگے نہیں آپ پہلے میرے ساتھ وعدہ کرو کہ تقوینا آپ اس کو پورا کر دو گی کہیے کیا کہنا چاہتے ہیں کہنے لگے امام دار الہجرہ امام مدینہ سیدنا عنص بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ان سے مروی روایات بیان کرنے والے امام مالک وہ مدینہ میں بیٹھتے ہیں مسجد نبوی میں احدیث کو بیان کرتے ہیں دین کا علم لوگوں تک پہنچاتے ہیں میری خواہش یہ ہے کہ میں ان کے پاس چلا جاؤں اور جا کے میں دین کا علم سیکھوں اور مجھے وقت فرصت والا ملنا چاہیے بیوی نے کہا انہی حاملوں بیوالا دیکھ میرے پیٹ میں آپ کا بیٹا موجود ہے اگر آپ کچھ دیر گھر میں اور ٹائم دے دیں گزار لیں کہنے لگے نہیں مجھے بات یہ ہو چکی ہے وعدہ آپ نے کر لیا ہے امام مالک رحمہ اللہ تعالی کی محبت نے کھینچا یہ ابن قاسم نکلے اپنے گھر سے اپنی چار دیواری کو اپنے بچپن کے شہر کو چھوڑا مسجد نبوی میں آگئے ہیں امام مالک رحمت اللہ علیہ ان کی خدمت میں حاضر ہو گئے ہیں ان سے ان کی روایات سننے لگے ہیں وہ دین کی باتیں بتاتے یہ سیکھتے چلے جاتے ہیں وقت گزرتا چلا گیا بیس سال اسی کیفیت میں گزر گئے ہیں ایک دن نقمختلف لوگ حج کے موسم میں حج کی ادائیگی کے لئے مکہ میں پہنچے ہیں وہیں سے کسی نے پوچھا امام مالک کی مجلس کہاں ہے امام مالک رحمت اللہ علیہ بھی مکہ میں گئے ہوئے تھے مدینہ سے نکل کر بتانے والوں نے بتایا کہ وہ مجلس لگی ہے امام مالک رحمت اللہ علیہ کے مجلس میں آکے پوچھا افیقم ابن القاسم ابن قاسم نامی کوئی بندہ ہے تمہارے اندر ایک نے کہا کہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں کہا میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں بازو سے پکڑا اس نوجوان نے بیس سالہ نوجوان نے اس بندے کو کھڑا کیا اور اس کے بعد اے تنقہ ہوں اپنے گلے لگا لیا ان کو باپ نے بھی گلے لگایا بیٹے نے بھی گلے لگایا لیکن باپ کو پتا نہیں کہ یہ آنے والا نوجوان کون ہے باپ کہتے ہیں کہ مجھے اس طرح کی خشبو آئی جس طرح کی خشبو ایک باپ کو بیٹے سے آیا کرتی ہے میں نے پوچھا کہ کون ہے لم عارف کا میں نے آپ کو پہچانا نہیں میں آپ کو جانتا نہیں کہنے لگا کہ انا ابن اک میں آپ کا وہی بیٹا ہوں جسے دین کے علم کیلئے آپ نے میرے چہرے دیکھنے کا میرا ماتھا چومنے کا انتظار نہیں کیا آپ گھر سے نکل کر یہاں پہ حدیث پڑھنے کیلئے آگئے میری ماں مجھے آپ کے بارے میں بتاتی رہی ہے میں آپ سے ملنے کیلئے یہاں پہ آیا ہوں یہ وہ قربانیاں ہیں جن قربانیوں کی وجہ سے اللہ عزوجلہ کا یہ دین پیغمبر کی احدیث قرآن کا علم وہ تفسیر کی شکل میں ہو یا اصول تفسیر وہ عقیدہ کی شکل میں ہو یا حدیث کی شکل میں یا اصول حدیث کی شکل میں اس کی حفاظت ہوئی امام منظری رحمت اللہ علیہ اپنے مدرسہ کے اندر سن چھے سو تینٹالیس ہجری میں بیس سال گزر گئے مدرسہ میں رہتے ہوئے اشرینا سناتن ماکہ سا فی مدرسہ تی ہی اشرینا سناتن وَلَمْ يَخْرُجْ مِن مدرسةِهِ لِأَهْلِهِ وَلَا عَقَارِبِهِ وَلَا صَدِيقِهِ کسی کے لیے بھی اس مدرسہ سے بیس سالوں میں نہ کسی کی خوشی کے لیے نکلے نہ کسی کی غمی کے لیے نکلے نہ کسی کے دکھ کے لیے نکلے نہ کسی کو ملنے کے لیے نکلے اسی میں کسی نے آکے بتایا آپ کا بیٹا رشید جس کا نام تھا انہو قدماتا وہ وفات پا چکا ہے وہ دنیا میں نہیں رہا کہنے لگے امار ابھی جہازی ہی ودفنی ہی جا اس کو کفن پہنا اس کی تیاری کرو اور اسی میرے مدرسے میں لے کے آ جانا میں اگر چلا گیا اپنے بیٹے کی جنازے پر میں اس کے کفن دفن کے لیے یہ کام آپ بھی کر سکتے ہیں میں چلا گیا میرا یہ دین کا علم اس کا نقصان ہو جائے گا یہ میری کتابیں ادھوری رہ جائیں گے امام منظری رحمت اللہ علیہ ہمارے تو بیس منٹ کا پریڈ چالیس منٹ کا پریڈ ہماری خارشیں ختم نہیں ہوتی ہماری سستیاں ختم نہیں ہوتی اور ہم سمجھتے ہیں بیٹے نے چار سال مدرسے میں پڑھ لیا اس جیسا سکالر نہیں اور اس قوم کی بیماریوں میں سے دو بیماریاں ہیں پیسہ ہمیں ہمیشہ دوسرے کا زیادہ لگتا ہے علم ہمیں ہمیشہ اپنا زیادہ لگتا ہے کوئی مجھے کہے کہ دین کی بات ایسے ہے میں کہتا ہوں چپ کر تجھے نہیں پتا مجھے پتا ہے علم ہمیشہ ہمیں اپنا زیادہ لگتا ہے اور پیسہ ہمیں ہمیشہ دوسروں کا زیادہ لگتا ہے حالانکہ یہ دونوں سبق ہی دین کی مخالفت والے سبق ہیں بیس سال گزر گئے پڑھتے رہے پڑھاتے رہے کتابیں لکھتے رہے لکھاتے رہے لیکن جامعہ سے مدرب پیر اور پاؤں باہر نہیں نکالا کہا بیٹے کو یہاں پہ لے آؤ بیٹے کو لے آئے کفن کی چادروں میں بیٹا ہے نماز جنازہ پڑھائی نماز جنازہ پڑھانے کے بعد دروازے تک آئے اور بیٹے کی چارپائی کی طرف دیکھ کے کہا او دعتک اللہ تعالی جا میں نے تجھے اللہ کے سپرد کیا لوگوں کو کہا کہ جا کے میرے اس بیٹے کو قبر میں دفن کر دینا جنازہ ہی پڑھنا تھا دعا ہی کرنی تھی وہ میں نے کر دی یہ کیفیت اور یہ انداز ہوا کرتا تھا امام ابو حاتم رحمت اللہ علی ان کا واقعہ ان کے بیٹے نے مقدمت الجرحی والتادیل میں لکھا اتبقات الشافعہ میں لکھا کہتے ہیں تیس سال میری عمر تھی کسے بندے کی بات مجھے بے چین کر گئی میں نکلا کہ میں نے دین کا علم پڑھنے کے لئے جانا ہے احسائیتو ما مشیتو علا قدمیشہ زیادتاً علا الف فرسخن میں نے ایک ہزار فرسخ پیدل میں نے سفر کیا صرف میں اپنے آپ کو چیک کر رہا تھا میں کوئی دین کا تعالی علم بھی ہوں یا نہیں میں کچھ کر بھی سکتا ہوں کے نہیں میں قربانی بھی دے سکتا ہوں کے نہیں پیغمبر کی حدیثوں کے لئے اس لئے میں نے وہ سفر وہ فاصلہ اس کو گناہ شروع کر دیا ایک ہزار فرسخ کتنا بنتا ہے سات ہزار آٹھ سو کلومیٹر بنتے ہیں اٹھتر سو کلومیٹر بنتے ہیں یہ کیفیت یہ قربانیاں تھی اور انہی لوگوں کی قربانیوں کی وجہ سے یہ آپ کا دین اللہ کی توفیق سے محفوظ ہے کوئی چیف جسٹس کی کرسی پہ کیوں نہ بیٹھا ہو اس کو جرت نہیں کہ آپ کے پیغمبر کی ختم نبوت کے اوپر اپنے کلم سے اپنی زبان سے کوئی ڈاکہ ڈال سکے کوئی اس کو نقصان پہنچا سکے کس وجہ سے ڈر کس کا ہے اداروں کا کسی کو ڈر نہیں اگر ڈر ہے تو اس دین کے پہرے داروں کا ڈر ہے دین کے چوکی داروں کا ڈر ہے دین کے دربانوں کا ڈر ہے دین کے پاسبانوں کا ڈر ہے دین کے لیے کھڑے ہو جانے والوں کا ڈر ہے اور یہ قربانیاں سلسلہ چلتا رہا امام شافی رحمت اللہ علیہ دین کے بات کرنے والے اس بندے کو چوبن سال عمر ملی اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں کام اتنا کیا شاید میرے جیسے نقمیں ہزاروں سالوں میں وہ کام نہ کر سکیں سن ایک سو پچاس ہجری میں پدائش دو سو چار ہجری میں وفات چوبن سالوں کے اندر زندگی کھپا دی اصول فقہ پر دنیا کی پہلی کتاب کتاب العم لکھی آج بھی لوگ اہل علم موجود ہیں میں ایک سبق کی طرح یہ بات کرنا چاہتا ہوں ہمارے لوگ کھڑے ہوتے ہیں کہتے ہیں دین سمجھنے کی چار دلیلے ہیں قرآن پہلے نمبر پر چوتھے نمبر پر اجماع چوتھے نمبر پر قیاس لیکن شاید علم نہیں امام شافعی رحمت اللہ علیہ کتاب العم ہے ان کی اندر کتاب العم میں پہلی دفعہ جو دنیا کے اندر فقہ قانون لکھے گئے اصول فقہ پر کتاب لکھی گئی انہوں نے یہ اصول کہیں نہیں بتائے انہوں نے کہا دلیلیں چار ہیں دین کا مسرح ثابت کرنے کے لئے پہلے نمبر پر قرآن اور سنت یعنی کو جو مقام اللہ کے قرآن کا ہے وہی مقام میرے پیغمبر کے فرمان کا ہے یہ دلیل نمبر ایک ہے فرمایا دوسری دلیل اقوال السحابہ یا اجماع السحابہ ہے تیسری دلیل اختلاف السحابہ ہے اور چوتھے نمبر پر جا کے کہا یہ اجماع اور قیاس کی باتیں آتی ہیں امام شافعی رحمت اللہ علیہ دین کا کام کرنے والے دین کا علم رکھنے والے لوگوں نے دیکھا بیوی موجود نہیں اور جسمانی ضرورت ایک خاتون کے لئے ایک مرد کے لئے نکاح کی شکل میں جو اللہ حضو جللہ نے ہر انسان کی فطری رکھی ہے کیوں نہ ان کو کوئی خاتون ان کی زندگی میں لائی جائے لونیوں کا سلسلہ چلتا ہے ایک لونی خریدی امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دی یہ آپ کو پانی پلایا کرے گی آپ کا کھانا کھلایا کرے گی آپ کی ضروریات پوری کیا کرے گی کئی راتیں گزر گئی امام شافعی رحمت اللہ علیہ شام کی عیشہ کی نماز پڑھتے ہی اپنا چراغ درست کرتے ہیں کتابیں کھولتے ہیں پڑھتے چلے جاتے ہیں پڑھتے چلے جاتے ہیں اور پڑھتے پڑھتے اپنی کتابیں بند کرتے ہیں سو جاتے ہیں دن کو کتابیں اٹھاتے ہیں پڑھتے چلے جاتے ہیں اور پڑھتے پڑھتے اپنی کتابیں بند کر لیتے ہیں لونی بھاگ گئی بھاگ کے جا کے جنہوں نے خریدا تھا کہا حبا سونی بی مجنون تم نے میرے ساتھ ظلم کیا ایک دیوان نے بندے کے پاس مجھے بھیج دیا اسے میری خوبصورتی اسے میری خدمت اسے میری حاجت کوئی بھی نہیں وہ تو کتابیں لے کے بیٹھ جاتا ہے انہوں نے کہا وہ مجنون نہیں وہ بڑا اکل مند ہے لوگوں نے آکے بتایا جب لما سامیع عبداللہ بن عدریس الشافعیشو قولہ اس کی بات سنی قالا انہو مجنون فرمایا اللہ کی قسم پاگل بندہ وہ ہے من جس بندے کو اللہ عزا وجلہ نے دین کا علم دیا لیکن زیعہو اس بندے نے دین کا علم زائے کر دیا بڑی مثالیں موجود ہیں دین کن قربانیوں کے ساتھ ابو حریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح بخاری میں حدیث کہتے ہیں اللہ کی قسم میں ایک حدیث سننے کے لیے پیغمبر کا فرمان سننے کے لیے میں بیٹھتا مجھے بھوک لگتی میں کھانا کھانے نہ جاتا مجھے پیاس لگتی میں پانی پینے نہ جاتا مجھے دوستوں کی ضرورت ہوتی ملنے نہ جاتا فجا الجائی آنے والا آتا فیازہو رجلہو علا انہوں کی وہ سمجھتا کوئی پاگل پڑا ہے میری گردن کے اوپر پاؤں رکھتا اور وہ گزر کے چلا جاتا واللہی ما بھی مجنون ما بھی جنون اللہ کی قسم کوئی پاگل پند نہیں صرف پیغمبر کی حدیث کی محبت دین کے علم کی محبت تھی جو مجھے کہیں نہیں جانے دیتی تھی یہ قربانیہ ہیں دین کے علم کی اب اس کی ہمارے اوپر ذمہ داری کیا ہے سیدہ عبداللہ ابن عباس کے بارے میں رضی اللہ تعالی عنہ سنندارمی میں حدیث پانچ سو ستر نمبر پر کتاب العلم میں سنندارمی میں پانچ سو ستر نمبر پر ایک دن ایک بندہ ملا کہنے لگے حلوما فلنسعل صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیت علمنا کہنے لگے کہ آج آؤ پیغمبر کے صحابی موجود ہیں ابو بکر عمر عثمان علی طلح زبیر رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ان سے جا کے دین پڑھتے ہیں اس نے کہا بیٹھو ابھی تم بچے ہو تمہیں اکل نہیں وہ بڑے بڑے لوگ عالم موجود ہیں سکالر موجود ہیں ہمارے بھی لوگوں کو کہے نہ وہ کہتے ہیں کاری سہیمیر محمدی صاحب حافظہ اللہ تعالی ابتسام الہی زہیر صاحب حافظہ اللہ تعالی فلان شیخ فلان شیخ موجود ہیں میں نے بچے کو پڑھا کے کیا کرنا ہے بچہ کہتا ہے میں مطالعہ کر کے کیا کروں گا میں نے پڑھ کے کیا کرنا ہے وہ بھی بندہ کہنے لگا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما تڑپ گئے فوراں ایک چادر لی جاتے مدینہ کے کسی کونے میں چلے جاتے جا کے دیکھتے کہ یہ پیغمبر کا صحابی ہے اسے پیغمبر کی حدیثیں یاد ہیں دین کا علم یاد ہے لیکن دروازہ بند ہے عدب کی وجہ سے اس کے دروازے پہ دستک نہ دیتے کہتے ہیں اتاوسدو ردائی میں اپنی چادر کا گول تکیہ بناتا اپنی گردن کے نیچے رکھتا اور میں وہیں پہ لیٹ جاتا تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھلتا بندہ باہر آتا یبنا امی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کے بیٹے ظلم کر دیا میں ایک عام مسلمان میرے دروازے پر تم آل رسول میں سے ہو کر پیغمبر کے بھائی ہو کر ان کے چچا کے بیٹے ہو کر میرے دروازے پہ بیٹے ہو ارسلت علیہ فآتیہ کا مجھے پیغام بھیجتے میں آپ کے پاس آجاتا کہتے ہیں نہیں عدب ہوتا ہے اساتذہ کا علماء کا عدب ہوتا ہے یہ عدب بھی ہماری بہت بڑی کمزوری بچے پڑھاتے ہیں دین کا علم پڑھتے ہیں اور ہمارے جیسے نقمے دو لفظ پتا چل جائیں فلاں امام نے کہا کسی امام کی بات کرتے ہو فلاں عالم نے کہا اس کا اپنا موقف میرا اپنا موقف اور بھائی کیا حیثیت ہے میری کوئی حیثیت ہے میں اپنا موقف یہ ایک بہت بڑی ہمارے فوضالہ کے اندر بھی کمی ہے ہمارے جیسے لوگوں کے اندر بھی کمی ہے دو لائن عبارت کی پڑھنی آ جائیں ہمارے اپنے موقف بننے لگتے ہیں کہنے لگے نہیں آپ استاد ہیں دین کا علم آپ کو یاد حدیث آپ کو یاد یہ کیسے ممکن ہے کہ میں آپ کو بلاؤں میں سیکھنے کے لئے آپ کے دروازے پہ آؤں گا بات ہو رہی تھی علماء کے عدب کی ایک دن یہی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کتاب عرب عالم کی لکھی ہوئی مطبر سند کے ساتھ لکھا وہ گھوڑے پہ سوار ہونے لگے عبداللہ ابن عباس بھاگ کے آئے اپنے ہاتھ یوں رکھ دیئے کہا آپ ان ہاتھوں پہ قدم رکھیں پھر اپنے گھوڑے پہ سوار ہوں جیسے آپ موٹسائیکل پہ سوار ہونے لگے کوئی آپ کے قدموں کے نیچے اپنی ہتھیلی رکھ دے سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سکولر تو بہت بڑے تھے پیغمبر کے صحابہ میں سے فوراں ان کا ہاتھ پکڑا ہاتھ پکڑ کے فقب بلا ہو اس کو چوم لیا کہنے لگے یہ کیوں کیا ہے وہ کہنے لگے کہ میں نے آپ کا عدب کیا تھا ہمیں سکھایا گیا ہا قضا اسی طرح فعلنا بی علمائنا ہم اپنے علماء کا عدب کریں کہنے لگے اگر آپ کو علماء کا عدب سکھایا گیا ہے تو ہمیں بھی یہ سکھایا گیا ہے کہ آل رسول کا عدب کریں اگر اللہ نے آپ کو دین کا علم دیا ہے نا تو ذرف بھی وسیع کر لیں دوسروں کو برداشت کرنا سیکھیں دوسروں کا عدب کرنا سیکھیں مفتی نظیر مولانا نظیر حسین محدث دہلوی سید نظیر حسین محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ اٹھارہ سو دو میں پیدا ہوئے انیس سو پانچ میں فوت ہوئے اس برے سگیر کے بہت بڑے سکالر یا بڑے بڑے نام جتنے بھی آپ کو ملے گے قاسم نانوتوی مفتی نظیر حسین دہلوی کے شغیرت رحمت اللہ علیہ خلیل سہارن پوری ان سے کچھ نہ کچھ خون کے خوشہ چین کچھ نہ کچھ پڑھنے والے اور ایسے ہی حمید الدین فراہی جیسے لوگ ان سے پڑھنے والے ان سے سیکھنے والے بڑے بڑے نام اس میں آتے ہیں آپ ان سے اختلاف کر سکتے ہیں اتنا بڑا نام ہے ایک دن گزر رہے تھے ایک ہنسی عالم آئے کہنے لگے کہ فلاں مسئلہ میں نے آپ کس سے سنا ہے کس کتاب میں آتا ہے انہیں کہا کہ آؤ میں تمہیں کھانا کھلاتا ہوں پھر چالیس کتابوں کے ان کو حوالے دے دیئے اس قدر دوسروں کا بھی احترام کرنے والے امام شافی رحمت اللہ علیہ کا مناظرہ یونس صدفی سے ہو گیا رحمت اللہ علیہ بہت بڑے امام ہیں دونوں کے درمیان مناظرہ مناظرے میں گسے بھی آتے ہیں مناظرے میں نرازگیاں بھی ہوتی ہیں دل میں بعض دفعہ بھغض بھی آ جاتا ہے کینا بھی آ جاتا ہے مناظرہ ختم ہوا جانے لگے یونس صدفی کو بلا کے امام شافی رحمت اللہ علیہ نے کہا آئینہ تا ذہبو کہاں پہ جا رہے ہیں کہنے لگے مناظرہ ختم ہو گیا میں جا رہا ہوں کہا مناظرہ ختم ہوا ہے تیرا میرا اسلام کا رشتہ کلمے کا رشتہ ختم نہیں ہوا اس کی بنیاد پہ آپ میرے ساتھ بیٹھیں محبت باقی ہے ہم چند باتیں محبت بھی کر محبت کی کر لیں امام لیس بن سعد رحمت اللہ علیہ امام مالک رحمت اللہ علیہ اہل علم جانتے ہیں دونوں کے درمیان فقی مسئلے میں اختلاف ہو گیا انہوں نے بھی کتابیں لکھی انہوں نے بھی کتابیں لکھی آپس میں ایک دوسرے کے بارے میں خط لکھے لیکن اس کے باوجود لیس بن سعد رحمت اللہ علیہ بڑے امیر آدمی تھے کھاتے پیتے آدمی تھے انہیں پتا تھا امام مالک رحمت اللہ علیہ سارا دن مسجد نوی میں بیٹھ کر حدیث کا علم پڑھتے اور پڑھاتے ہیں کمائی کے لیے ٹائم نہیں ملتا کہیں پہ جا نہیں سکتے ہر مہینے اپنی کمائی میں سے کچھ پیسے الگ کر کے خفیہ طریقے سے امام مالک کے پاس بھیجا کرتے رحمت اللہ علیہ کے پاس اور کہا کرتے کہ آپ اس کو انفک فی بازی ہوائی جگ اپنی ضرورتوں پہ خرچ کر لیا کریں اوپر اختلاف ہے ایک دوسرے کے خلاف کتابیں ہیں دوسرے کے علم کی قدر کرنے کی صورتحال کس قدر بڑی ہے دور نہ جائیں امام البانی رحمت اللہ علیہ شیخ بن عباد رحمت اللہ علیہ دونوں کا کئی مسائل میں اختلاف ہے کئی مسائل میں لیکن آخری وقت تک شیخ بن عباد رحمت اللہ علیہ امام ناصر الدین البانی رحمت اللہ علیہ کو ہر مہینے اپنی تنخواہ میں سے کچھ پیسے الگ کر کے وہ بھیجا کرتے تھے کہ آپ ایک مکہ مکرمہ کی ام القرآن یونیورسٹی نے اینی شاہد سے میں نے یہ باتیں سنی انہوں نے کہا ہر مہینے شیخ بن عباد رحمت اللہ تعالیٰ کی تنخواہیں ان کے پاس جایا کرتی تھی مخصوص حصہ آپ دین کا کام کرتے رہیں آپ دین کے کام میں لگے رہیں شیخ عبدالمنہ نورپوری رحمت اللہ علیہ ہمارے دور کے قریب کے عالم دین ایک بشغیرت بڑا لائق بڑا قابل بچہ بڑا عدب کرنے والا وہ ذرا پسند آ گیا اپنی بیٹی کا نکاح اس سے کر دیا شادی ہو گئی وہ بیٹی کی اور اس دماد کی آپس میں نہیں بنی گھر میں ان بن ہونے لگی لڑائیاں شروع ہو گئی لڑائی شروع ہونے کے بعد بیٹے نے طلاق دے دی دماد نے طلاق دے دی بیٹی طلاق لے کے گھر آ گئی شیخ نورپوری رحمہ اللہ تعالیٰ کی کسی ایک جگہ پر کوئی جنازہ یا شادی پر اس لڑکے سے ملاقات ہو گئی وہ شرمندہ ہو گئے سر نیچے کر کے جانے لگا شیخ نورپوری رحمت اللہ علیہ عبدالمنان گجرانوالا وہ جامعہ محمدیہ میں پڑھانے والے کہا بیٹا میری بات سنو آگے کہا تین رشتے تھے میرے آپ کے ساتھ پہلے نمبر پر تو اور میں مسلمان بھائی تھے دوسرے نمبر پر تو اور میں استاد اور شغیرت تھے تیسرے نمبر پر تو اور میں دماد اور سسر تھے بیٹا ایک رشتہ ٹوٹا ہے دو ابھی باقی ہیں لہذا ان دو رشتوں کو نبھانے کے لیے ہم بالکل خندہ پیشانی سے مل سکتے ہیں تو اہل علم ایک دوسرے کے علم کا اس طرح احترام کرتے ہیں آپ پڑھ گئے ہیں بہت خوشی کی بات ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں اور یہ پڑھ جانا یہ والدین کے لیے صدقہ جاریہ سنن ابن ماجہ میں دو سو بیالیس نمبر پر حدیث ہے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب فوت ہونے کے بعد اچانک اس کے درجات بلند کر دیے جائیں گے وہ اللہ سے پوچھے گا یا اللہ کس بات کی بنیاد پر میرے درجے کو بلندی مل گئی اللہ کہیں گے بستغفاری والدک اور صحیح مسلم کے اندر جو حدیث ہے اس میں صاف الفاظ ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ازا مات الانسان ان کا تا انہو عملہو اللہ من سلاسن اس میں سے ایک والدن صالحن جو نیک بچے ہیں نیک بچے کیسے بنتے ہیں وہ نیک بچے جب گھر سے نکلتے ہیں سہالاللہ لہو طریقا اللہ ان کا راستہ آسان کر دیتا ہے وہ جنت کے راستے پر چل رہے ہوتے ہیں لَتَذَوْ أَجْنِ حَتَحَا رِزَلْ لِطَالِبِ الْعِلَمِ وہ نیک بچے ہوتے ہیں جب وہ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں فرشتوں کی پروازیں رک جاتی ہیں یہ نیک بچے وہ ہوتے ہیں جمع ترمزی کی حدیث ہے کہ جب وہ جا رہے ہوتے ہیں زمین اور آسمان کی ہر چیز ان کے لیے بخشش کی دعا کرتی ہے یہ کن بچوں کے لیے کرتی ہے ہم سکول کی تعلیم کا اللہ کی قسم مکمل احترام کرتے ہیں مکمل احترام لیکن فزقس میں کہیں یہ نہیں لکھا کہ رات کو تم نے ماں باپ کے پاؤں دبا کے سونا ہے کہیں نہیں یہ لکھا کہ ماں باپ کو غسل کیسے دینا ہے کفن کیسے دینا ہے ان کے لیے بخشش کی دعا کے ہاتھ کیسے اٹھانے ہیں وہ بہت کمپیوٹر سائنس میں آپ یا ہنڈرڈ پرسنٹ نمبر اٹیمپ کر جائیں آپ کو مل جائیں لیکن پھر بھی وہاں سے آپ یہ نہیں سیکھیں گے کہاں سے سیکھیں گے یا دین کے علم سے سیکھیں گے مدرسے کی چٹائیوں پہ سیکھیں گے یا قالا قالا رسول اللہ سے سیکھیں گے یا قرآن کی تفسیر سے سیکھیں گے یا احدیث نبویہ سے سیکھیں گے اور یہ میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملنے والا جو وحی کا علم ہے آپ اس سے یہ چیزیں سیکھیں گے اور اس سے جب سیکھیں گے تو سیکھتے چلے جائیں گے اتنا ٹائم دیں دین کے علم کو اتنا ٹائم دیں شعبہ بن حجاج الورد المکی فرمایا کرتے تھے رحمہ اللہ تعالی من طالب الحدیث فقد افلس جو بندہ حدیث کا طالب علم بن جاتا ہے فرمایا اللہ کی قسم وہ مفلس ہو جاتا ہے پیسہ نہیں رہتا کیوں نہیں رہتا کیا اس کے پاس دماغ نہیں ہوتا کیا اس کے پاس عقل نہیں ہوتی کیا اس کے پاس صحت نہیں ہوتی اس کی فضیق اچھی نہیں ہوتی اس کی باڈی اچھی نہیں ہوتی ہر چیز اچھی ہوتی ہے لیکن اس کی کتابیں اس کی روح کی گھزا بن جاتی ہیں اس کا دین کا علم اس کے دل کا سکون بن جاتا ہے اس کے جسم کا قرار بن جاتا ہے راتوں کو نیند نہیں آتی جب تک وہ اپنا مطالعہ مکمل نہیں کر لیتا جب تک وہ اپنا مطالعہ پڑ نہیں لیتا جب تک وہ پیغمبر کی احدیث کو اپنے سینے میں اپنی زبان سے لذت حافظ عبدالسلام بھٹوی رحمہ اللہ تعالی قریب کے عرصے میں ایک دن بیٹھے ان کے بیٹے نے مجھے واقعہ سنایا عمر بھٹوی نے اچانک کمرے سے زور کی آواز آئی زور کی ہسنے کی بیٹا بھاگ کے گیا ابا جی خریت ہے کمرے میں کوئی نہیں گیا آپ بڑے زور سے ہسے کہنے لگے بیٹا میں یہ حدیث پڑھ رہا تھا ایک صحابی نے دوسرے صحابی سے بات کی کہنے لگے اس میں وہ بات ایسی تھی ہسنے والی تھی مجھے ہسی آگئی لیکن یہ بات تو کتاب میں لکھی کہنے لگے بیٹا جب میں حدیث پڑھ رہا ہوتا ہوں تو میں یہاں پہ ہوتا ہی نہیں مجھے لگتا ہے جیسے آپ نے دیکھا کوئی بندہ میچ دیکھ رہا ہو ایک بچہ ہے اسے بیٹنگ بڑی پسند ہے اس کی پسند کا بیٹسمن آ گیا وہ چھکے لگا رہا ہے وہ بچہ اپنے آپ کو اتنا ڈوبتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ پچھ پہ میں کھڑا ہوں بلہ میرے ہاتھ میں ہے میں ذکر رہا تھا بچہ کیا سمجھتا ہے کہ بیٹنگ کوئی اور نہیں کر رہا میں کر رہا ہوں جب کوئی ڈراما چل رہا ہوتا ہے مووی چل رہی ہوتی ہے دیکھنے والا سمجھتا ہے کہ لڑائی وہاں پہ وہ بندہ نہیں کر رہا میں کر رہا ہوں اپنے آپ کو وہاں پہ لوگ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں یہ تو دنیا داروں کی دو نمبر چیزوں کا ذکر ہے جو روحانیت کی چیزیں ہیں جو آخرت کی ذکر ہیں جو نجات کی چیزیں ہیں ان میں انسان جب ڈوبتا ہے ان ہماک میں جاتا ہے تو کیا شیخ عبدالسلام بھٹوی رحمہ اللہ تعالی فرمانے لگے جب میں حدیثیں پڑھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے میں چودہ سو سال پہلے کہ مدینہ میں چل پھر رہا ہوں وہاں پہ ابو بکر کا گھر ہے وہاں پہ عمر کا گھر ہے وہاں پہ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو علماء کے لیے پڑھنے والے میرے خاص طور پر جتنے بھی بھائی ہیں متعلق کے ساتھ جڑ کے رہنا متعلق کو پڑھنا علماء کو پڑھنا یہ سفیان سوری رحمہ اللہ تعالی نے ایک بڑی خوبصورت بات کی اپنے آپ کو فتنوں سے بچائیں اور وہ کیا بات کی فرمایا المالو المالو دا العلمی یہ بڑی گہری بات ہے فرمایا علماء علم بڑھنے والوں مال کے پجاری نہ بن جانا دولت کے پجاری نہ بن جانا دین کے کام پہ فوکس رکھنا اس دنیا کے اندر پیغمبر کی حدیث تمہاری منتظر ہے میرے نبی نے کیا فرمایا تھا نظر اللہ امرعا سمیع من حدیثا یا سمیع منی مقالا فرمایا اللہ تعالی اس بندے کے چہرے کو رونک بخش دے خوشباش رکھے ترو تازہ رکھے جس بندے نے میری حدیث سنی اس کو یاد کیا اور اس کو آگے پہنچایا کہا یہی تمہاری منزل ہے اور مال کے پیچھے نہ لگنا المال داع العلم مال علم کی بیماری ہے ایک ڈاکٹر ہے کرونا کے دنوں میں ہم نے دیکھا جس ڈاکٹر کو کرونا کی شکایت ہوتی تھی اس سے کرونا کے مریض کا علاج نہیں کرواتے تھے کیوں ڈاکٹر خود کرونا کی بیماری کا شکار ہے وہ کرونا کے مریض کا علاج کیا کرے گا المال داع العلم جس عالم کو عالم ڈاکٹر ہوتا ہے آپ کے گناہوں کا ڈاکٹر ہوتا ہے اس کا خطبہ سن کے آپ چوری سے توبہ کرتے ہیں اس کا خطبہ سن کے آپ زینہ سے توبہ کرتے ہیں اس کی تقریر سن کے آپ جھوٹ سے توبہ کرتے ہیں اس کی تقریر سن کے آپ بیڑت سے شرک سے قذب سے جہالت سے اور اللہ تعالیٰ کی نرازگی معصیت نادانی نافرمانی سے نکل جاتے ہیں اگر وہی آپ کا ڈاکٹر وہ خود بیماری اس کو لگ جائے وہ مریض بن جائے وہ آپ کی بیماری کا علاج کیا کرے گا علماء کے لئے بیماری صفیان سوری رحمہ اللہ تعالی نے کیا فرمائی المالو دعو العلم علم کی بیماری جو ہے وہ مال ہے جب مال کی حوث لگ جاتی ہے پھر بندہ علم کے ساتھ انصاف نہیں کر پاتا پھر علم کی وہ خدمت نہیں کر پاتا جو اس کو کرنی چاہیے یہ علماء کی بھی فضیلتیں ہیں اور آخری بات ارض کر دوں یہ سب سے بڑا ہمارے ہاں علمیہ ہوا آپ کو پتا ہے پاکستان میں کتنے مدرسے ہیں اور یونیورسٹیاں کتنی ہیں پاکستان میں اس وقت گورنمنٹ پنجاب کو لے لے آپ کے صوبہ پنجاب میں سرکاری سکول ان کی تعداد کتنی ہے پچپن ہزار پچاس ہزار سے اوپر پانچ ہزار پچپن ہزار آپ کے پورے صوبہ پنجاب میں سرکاری سکول ہیں پرائیویٹ سکول کتنے ہیں ساڑھے تین لاکھ ساڑھے تین لاکھ سرکاری سکول ہیں آپ کے صوبے میں اور دین پڑھانے والے پڑھنے والے جس دین وہ سکول کیا پڑھاتے ہیں آپ کے بچے کو انجینئر بناتے ہیں آپ کے بچے کو ڈاکٹر بناتے ہیں ہمیں ہر گھر کو ڈاکٹر کی شاید ضرورت نہ ہو تھوڑے لوگ ڈاکٹر بن جائیں گزارہ ہو جاتا ہے ہر گھر کو انجینئر کی ضرورت شاید نہ ہو لیکن ہر گھر کو ایک عالم کی ضرورت ضرور ہے ہر گھر کو کیونکہ صبح اٹھنا کیسے ہے سونا کیسے ہے نماز کیسے پڑھنی کمانا کیسے ہے حرام سے کیسے بچنا زکاة کیسے دینی ہے ہر چیز کا علم ہونا ضروری ہر گھر میں ایک عالم کی ضرورت ہے لیکن ہر گھر میں شاید ڈاکٹر کی ضرورت نہ ہو ہر گھر میں انجینئر کی ضرورت نہ ہو ہر گھر میں وکیل کی ضرورت نہ ہو اس کے باوجود انجینئر ڈاکٹر وکیل بنانے والے ادارے چار لاکھ سے اوپر ہیں آپ کے صبح پنجاب میں اور مدرسوں کی تداد کتنی ہے سنتیس ہزار ٹوٹل تداد سنتیس ہزار جس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے اس کے لئے مدرسے کتنے سنتیس ہزار یہ میں سب مسلکوں کی بات کر رہا ہوں دیوبندی ہو بریلوی ہو شیعہ ہو اہل حدیث ہو سارے مسلکوں کی بات سنتیس ہزار ٹوٹل مدرسے ہیں سنتیس ہزار میں سے اکیس ہزار مدرسے صرف مسلک کے دیوبند کے ہیں اور باقی کتنا آپ مدرسوں کو ٹائم دے رہے ہیں کیوں کم ہے وجہ کیا ہے اور ایک بات آپ کو اور بتا دوں پھر ہمیں جب مدرس دین کے طالب علم پہ عالم پہ خط جیب میں پیسے آئیں سب سے پہلے ہماری ضرورت چونکہ یہ دین کے علم کی بنیاد پہ مجلس تھی اور عثمان بھائی آئے تھے اپنی شادی سے نکل کر اس لئے میری یہ چیزیں میرے ذہن میں آنے لگیں اگر کسی کو محسوس ہوں تو اللہ کے لئے انصاف کے ساتھ جائزت میری جیب میں پیسے آئیں میں مسجد کا صدر ہوں سب سے پہلے مجھے سوچ کے آتی ہے کہ یہ خباب بن عارت نے کہا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیسے آئے مکان بنا رہے تھے کسی نے کہا خباب کیا کر رہے ہو کہنے لگے پیسوں کو مٹی بنا رہا ہوں پیسوں کو مٹی بنا رہا ہوں حالانکہ وہ اپنے مکان پہ لگا رہے تھے یہی حالت ہماری ہے مسجد کا میں خزانچی ہوں مسجد کا میں صدر ہوں پیسے آگے مسجد قصے آباد ہوتی ہے آپ کے واشروموں کی وجہ سے آپ کی ٹیلوں کی وجہ سے آپ کے کلین کی وجہ سے نہیں میرے اللہ کی قسم مسجد آباد ہوتی ہے آپ کے عالم کی وجہ سے آپ کے خطیب کی وجہ سے اور ایک عالم اور ایک خطیب کو آپ اتنی خدمت کریں اتنا سکھی رکھیں وہ آپ کی نماز کا زامن ہے میرے پیغمبر نے فرمایا الیمام زامن سب سے زیادہ تنگ ہم اپنے علماء کو کرتے ہیں سب سے زیادہ اور خرچ کہاں پہ خرچ کرتے ہو یہ فگر پڑے لکھے لوگ بیٹھے ہیں میری اس بات کو ضرور اس کی تصدیق کیجئے گا کہیں میں کوئی غلط بیانی تو نہیں کر کے جا رہا تھوڑے دن پہلے سن دوہزار تئیس کے آخری مہینے میں پاکستان کے اندر ایک ٹیم بنائی گئی ان کو ایک اسائنمنٹ دی گئی جاؤ جا کے پورے پاکستان میں ورک کر کے ایک ایک چیز کا جائزہ لے کر آؤ پاکستان چوبیس کروڑ آبادی کا ملک اس میں مانگنے والے بھیک مانگنے والے جو چوکوں چراہوں میں مارکٹوں میں بزاروں میں درباروں پہ ہر جگہ پر کھڑے آپ سے پیسے مانگتے ہیں آپ کو شرم آنے لگ جاتی اس کو شرم نہیں آتی وہ کتنے ہیں تو کتنی تعداد تھی چوبیس کروڑ کے ملک میں دان نیوز ان کی ویب سائٹ پر یہ آرٹیکل لگا ہوا ہے سارے حوالے لکھے ہیں وہاں سے جا کے پڑھ لیجیے گا تین کروڑ ایسی لاکھ بندہ مانگنے والا ہے تین کروڑ ایسی لاکھ بندہ مانگنے والا ہے روزانہ کی کتنے مانگ لیتے ہیں کوئی زیادہ کوئی تھوڑے ایورج نکال لی ایک بندہ آٹھ سو پچاس رپیے روزانہ تقریباً مانگتا ہے ایورج نکال لی جائے اچھا اب آٹھ سو پچاس مانگنے والے کتنے ہیں تین کروڑ اسی لاکھ روزانہ کتنے پیسے بتیس عرب روپیہ ہمیں لگا دیا جائے نا شاید ساری رات گزر جائے ہم پیسے گن نہ سکیں بتیس عرب روپیہ روزانہ مانگنے والے آپ کے پیسوں میں سے لے جاتے ہیں کہاں لے کے جاتے ہیں جو حق دار نہیں ہے دین ان کی حمایت نہیں کرتا ان کے مانگنے کو بتیس عرب روزانہ یہ قوم ایک ایسے طبقے کو دے رہی ہے جو حق دار نہیں ہے اور دوسری طرف اللہ کا دین پڑھنے والے اللہ کا دین پڑھانے والے آپ کی مسجدوں میں بیٹھ کر آپ کا تذکیہ کرنے والے آپ کی تربیت کرنے والے آپ کو عذابِ قبر سے بچانے والے جہنم کے عذاب سے بچانے والے شرک و بدد سے بچانے والے علامہ طلبہ جب ان کی بات آتی ہے ہمارے سوال نہیں ختم ہوتے ہمارے اطراز نہیں ختم ہوتے یہ سارے دین کے علم سے جڑی ہوئی میری چند گزارشات ہیں اگر کوئی کمی کتاہی ہوئی ہو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے معاف فرمائے اور باقی یہ چیزیں ایسی ہیں جن پر ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ اس دین کے علم کی فضیلت کتنی ہے دوسری بات کتنی قربانیوں سے یہ دین کا علم مدون ہوا اور ہم تک پہنچا اور تیسری بات اس وقت ہم اپنا پیسہ کہاں پہ خرچ کرتے ہیں حق دار کون ہیں اور ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے اپنے ہر گھر میں کم کم ایک بچہ ایسا دین کا علم پڑھنے والا بنا دیں آپ قبر میں لیٹے ہوں اس کے دین کے علم کی وجہ سے آپ کی نیکیوں کا اکاؤنٹ کھلا ہو نیکیاں ٹرانسفر ہو رہی ہوں آپ کی روح کو اسودگی مر رہی ہو اللہ کے ہاں درجات بلند ہو رہے ہوں اللہ سے دعا ہے جو کچھ سنا ہے جو کچھ سنایا ہے اس پر ہم سب کو اخلاص کے ساتھ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے وما علینا اللہ البلاغ المبین